اسرائیل اور لیبنان میں جاری لڑائی کے بیچ ایران نے عرب دیشوں اور میڈل ایسٹ میں امریکہ کے صحیحوگیوں کے لیے چیتاونی جاری کی ہے جانکاری کے مطابق ایران نے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے یہ حدم کی دی ہے ایران نے کہا کہ اگر کسی بھی دیش نے اسرائیل کو اس پر حملہ کرنے میں مدد کی یا اپنے ائر اسپیس کا استعمال کرنے دیا تو اسے کھامیازہ بھگتنا ہوگا دراصل ایران نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر ایک سو اسی مسائلوں سے حملہ کر دیا تھا اس کے بعد اسرائیل پلٹ وار کی تیاری کر رہا ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اسرائیل ایران کے تیل بھنڈاروں یا پرمانوں ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ادھر اسرائیل نے 48 گھنٹے میں دوسری بار لیبنان میں یو این پیس کیپنگ فورس یعنی یونی فل پر حملہ کیا ہے شکروار کو یونی فل نے حملے کی پشٹی کی انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ناکورہ شہر میں ان کے ہیڈکوارٹرز پر دھماکے کیے دو پیس کیپرز خائل ہو گئے یہ دونوں شریلنگا کے ناغرک ہیں حملے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ سینہ کو اس علاقے میں خطرے کی جانکاری ملی تھی اٹیک سے پہلے یو این کرمچاریوں کو وارننگ دی گئی تھی امریکہ نے راشت پتی جو بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حضب اللہ سے لڑائی کے بیچ یو این پیس کیپرز پر حملہ بند کریں